اب ہمہ سے پکھر پورا تک گورنمنٹ نے دوہزار نو میں ایک سڑک تعمیر کی یہ دو کلومیٹر کا فاصلہ گاؤں والوں کی زمین کو کاٹ کر بنایا گیا چار سو کنال آرازی جو کی سڑک کے بالکل کنارے پر ہے اس سڑک کے بننے سے بند تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے کھسکتی جا رہی ہے پچیس گرانے جن کی یہ زمین سڑک کے ساتھ ملائی گئی تب راضی ہوئے جب ان سے گورنمنٹ نے بند تعمیر کرانے کی ایک اندہانی کی تھی لیکن نو سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے باغات کھسکنے سے نہیں بچ پائے اب ہمہ سے پکھر پورا جانے والا جو راستہ ہے وہ باغات سے بلکل بیچوں بیچ گزرتا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو یہ راستہ باغات سے نکل کر پکھر پورا تک جاتا ہے اس راستے نے ان کے باغاتوں کو بہت سارا ڈیمیج کیا ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باغات اب کھسک رہے ہیں کیونکہ روڑ کی جو ہائٹ تھی وہ نیچے چلی گئی اور باغات کی ہائٹ اوپر چلی گئی اس سے بارشوں کے موسم میں یہ سارے باغات درہکت سمیت سڑکوں پہ کھسک کر آتے ہیں یہ کہ سارے باغات کی ہے باغات سڑکیں اس کا باغات بنکا ہے پوٹ ملون نو نقصان کو سنجا جب روانش کو ناستان گیا جا شمیان گزارش اللہ حکام استان گشی واتن کاشی واری حالت گئی جائی صحبت رنباس اسطرح اپلیکیشن ایمالی صحبت تیگئی اس دیتے ہیں جا یہ باند پیویش وانا ایک وریانی کری ایڈ کے سائی دو بڑکا جوان جیس کانکری ایڈ روزنیس کامیاب کیا جیسی کری ایڈ ہے نا دیتک پات کریاتا نا کان کریاتا ہے ایڈیس ہز جتو کمان اکیز دوان گاران زیمن دارن مگر تیمان ہز پیوشو باشی ایڈیس ایڈیس کاران یاد چکو باومد بانڈ وائسید آدیتو آسل پاہم بانڈ آدگائی مالبس تال کول آر پانس آر گئی پیارستی پارستی گئی سیتھائی پایٹھان وائن دیتو آج بانڈ میہر بائنی موسیقی اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مطلقہ حکام کی نوٹس میں یہ بات لائیں بشارت امین اب ہم آپ لواما سے کشمیر انہرڈ کے لئے ہم آپ لوگوں سے کشمیر انہرڈ کے لئے